سرحت کے اندر چھارکن کے سمٹیگا میں ہمارے اپنے ہی لوگوں کی ہاتھوں ہمارے دو چھوانوں کو اپنی خورت پانی بڑی جنگلوں میں آگی رات کو اگروادیوں کے ہاتھوں چھارکن کے دو چھوان شہید ہو گئے شہید ہو رہے کہ سوچنا جیسے ہی ان کے گاؤں میں ملی گاؤں سے کی ماتمی سنناتہ پسر گیا برجنوں کی چتکار سے ماحول غم کین ہے اس کے جیسا کوئی نہیں جندہ دل انسان تھے وہ ساجش نے چھین لی ملکی سانسے ہم کو یہ بھی ساجش ہم کو لگتا ہے کہ اس میں ساجش کے دہت بھی کچھ کانڈ ہو آیا اسپتال کے سٹریچر پر پڑا یہ شریر اس دلیر دروگہ کا ہے جس کے شہادت میں کئی سوال کھڑک کر دی ہے بانو تھانا پرباری بودیا پتی سنگھ اور ان کے ساتھ ہی جوان تیل ایف آئی کے ساتھ مٹھ بھید میں شہید ہو گئے اور ایک جوان گھائی ہو گیا اس مٹھ بھید میں نقسلیوں کی کائرتہ اور کی بوہا رہی ہے جس نے شہید بدیاپتی اور جوان کے پریوار کو غموں کی سمندر میں دھاکیل دیا ہے بدیاپتی کی شہادت کی خور سن کر بدیاپتی کی گرہوتی پتنی کی حالت دگڑ گئی ہے پریوار اور گاؤں اپنے لال کی بہادری اور ان کے جندہ دینے کو یاد کر شہید بدیاپتی اپنے پیچھے گرہوتی پتنی اور پانچ سال کا بیٹا چھوڑ گئے سال کا بیٹا چکا ہے پیدا لے گاؤں نا ہائے بہت offs دیا گاؤں میں تو سب ہی بچے رکھے پڑھنے لکھنے کے لیے آپ کی جتے تھے دیسے دیتے تھے اور جریبیر والا ایک ان کو صحیح کرتے تھے کیا آگے پڑھو شہید کے بریبار والوں کی معنی تو بلاموں کے رہنے والے بانو تھانا پرباری شہید میں تیبہ تھی اور ان کا ساتھ ہی جوان گہری ساجش کے شکار ہوئے ہیں خبروں کے مطابق تھانا پرباری اور نقسلیوں کی بیچ اچانک موٹیویٹ ہوئی ہے لیکن پرجنوں کے مطابق انہیں فون پر مہابو بانگ گاؤں میں آٹھ کی سنکھیاں میں نقسلیوں کے ہونے کی خبر بھی گئی پرباری نقسلیوں نے اپنے گاؤں میں نقسلیوں کو گھیر گیا لیکن نقسلیوں نے پہلے سلنڈر کرنے کا ناٹک کیا اور پھر ایک سیتالی سے ان پر باکی جوانوں پر حملہ کر گیا جس میں ودیہ پتی اور ساتھ ہی جوان شہید ہو گئے اور ایک جوان کے کان کو بولی چھوکر نکل گئی واردات کے بعد نقسلی فرار ہو گئے موسیقی ان کے ساتھ آلیت پاسے رکھ رہا تھا اس کے بعد آشانہ پیسے آلتھانا پر بھاری جاتا ہے اس کے ساتھ ڈائیور تھا اس کو بھی بہت پرمت ہو گیا جا رہا ہی تھی تو انہاں پر جانے سے پری بیک لئے ہیں تو ہم لوگ پیچھے تھے تو گھر میں کچھین آواز آیا ہے تو پڑھا وہ مانے کی جنہو دیکھتے ہیں میں دیکھیں ہوں کہ تو ہاں پر پیٹھال تھا کتنے لگ تھا ہم لوگ؟ آٹھ لگ اس چھاپا ہماری کے کم میں خمروعادیوں کے ساتھ مٹھویڈ ہوئی اس مٹھویڈ میں ہمارے دو پردادی کا ایک پردادی کا شہید ہو گئے پورا پلس ویباک جہاں پر پلس سے سیاہت ہے جو ہماری لڑائی جاری ہے اور یہ دیکھ دکت گھٹنا ضرور ہے لیکن ہم اپنے ساتھیوں کے شہادت اور پلیدان کو بیس نہیں جانے دیں گے ہم لوگ پون طریقے سے ان کا خاتمہ کرنے کے لئے کا ڈیبت ہے سرکار نے شہید جوانوں کے آشرتوں کو دس دس لاکھ روپے بطور معابجہ دینے کا اعلان کیا ہے لیکن یہ معابجہ اپنے لال کو کھو دینے والے اس پریوار اور شہید کے بچے کو گرب میں بال رہی اس پتنی کی بیڑا کو شاید ہی کم کر پائے گا سمڈیگا سے پرنس کے ساتھ پلامو سے کرن کی ریپورٹ نکسالیوں سے مجھ پھیڑ کی دوران چائباسہ کا لال ترامو سے کرنے کے لئے